بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس 5 امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ 3 کی ایکسرسائز 1 کے کوسٹن نمبر 2 کے C&D پارٹ کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں یونٹ 3 کی ایکسرسائز 1 کے کوسٹن نمبر 1 کے ان تمام پارٹس کو اور کوسٹن نمبر 2 کے A اور B پارٹ تک ڈیٹیل سے تمام کوسٹن کو ڈسکس کر چکے ہیں ان کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیئے ہیں آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے ان سے لیٹر بھی لیکچر لے سکتے ہیں ایکسرسائز 1 کے کوسٹن نمبر 2 کے C پارٹ کی آنے پر چلتے ہیں تو اس کوسٹن میں ہم نے سپریکٹ کرنا ہے سپریکٹ دا فالوینگ فریکشن فریکشن ہے 3 ہول 5 اور 14 مائنس 1 ہول 2 اور 21 تو سب سے پہلے ہمیں اس کو دوسری فارم میں چینج کرنا ہے ہول فارم سے دوسری فارم میں چینج کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس نمبر کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے اور جو آنسر آئے گا اس میں اس نمبر کو ایڈ کرنا ہے پلس کرنا ہے تو ہم 14 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہم یہاں پر لکھیں گے 14 ملٹیپلائی بائی 3 تو 3 4 ٹائم 12 تو 2 یہاں پہ آجائے گا اور 1 کہہ رہے چلا جائے گا 3 1 ٹائم 3 اور 3 میں 1 ایڈ کیے تو کیا آگیا 4 تو یوں 14 کو 3 سے ملٹیپلائی کرنے سے کیا آگیا 42 تو اس 42 میں اب ہم نے پلس کرنا ہے ایڈ کرنا ہے اس نمبر کو 5 کو تو 2 پلس 5 7 & 4 تو یوں ہمارے پاس کیا نمبر آگیا 47 اس کو ہم نیومیریٹر میں لکھ لیں گے اور دینومیریٹر میں 14 ہی آجائے گا اس کے بعد ہے سبڈیٹ انہی سٹیپس کو ادھر بھی ہم فالو کریں گے اس نمبر کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو جو آنسر آیا اس میں ہم نے اس کو پلس کرنا ہے 21 کو 1 سے ملٹیپلائی کیا 21 اور 21 میں ہم 2 پلس کریں گے تو 23 ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یوں ہمارے پاس کیا جائے گا 23 over 21 تو اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس دینومیریٹر میں ویلیوز ہیں ان کا ہمیں LCM فائنڈ کرنا ہے 14,21 کا تو 14 کے LCM کو کرنے کے لیے ہم 2 کے ڈیبل کو use کریں گے 2 7 x 14 اور 21 چونکے ڈیوائیڈ نہیں ہوتا 2 کے ساتھ تو اس کو ہم ایسے کیسے ہی لکھ لیں گے اب 21 کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے ہم 3 کے ڈیبل کو use کریں گے 3 7 x 21 اور 7 چونکے ڈیوائیڈ نہیں ہوتا 3 کے ڈیبل سے اس لیے 7 کو 7 ہی لکھیں گے اب ہمیں 7 کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تو 7 کے ڈیبل کو use کریں گے تو 7 1 x 7 and 7 1 x 7 تو ہمارے پاس یہ جو نمبرز آئے ہیں ان کی ملٹیپلیکیشن سے ہمارے پاس جو ہے وہ LCM آ جائے گا LCM is equal to 2 x 3 اور اس کے بعد ملٹیپلائی بائی 7 تو ان نمبرز کو ملٹیپلائی کر لیتے ہیں تو 2 3 x 6 ملٹیپلائی کیا جائے گا 7 تو 6 7 x 42 تو اٹھ مینز کہ ہمارے پاس صرف 14,21 کا جو LCM ہے وہ کیا گیا ہے 42 اب ہمیں اس LCM کو اس نمبر سے ڈیوائیڈ کرنا ہے اور ڈیوائیڈ کرنے سے جو آنسر آئے گا اس کو ہم نے اس نمبر سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو ہم 42 کو ڈیوائیڈ کریں گے 14 سے LCM کو ڈیوائیڈ کرنے سے گریں گے ڈیناومیٹر میں جو ویلیو ہے اس کے ساتھ تو اگر ہم 14 کا ڈیبل 3 x read کرتے ہیں تو 3 x 4 x 12 2 یہاں پہ آجے گا اور 1 کہہرے چلا جائے گا 3 x 1 x 3 اور 1 ایڈ کیا تو 4 تو 42 کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو it means کہ 14 کا ڈیبل 3 x read کرنے سے کیا آجے گا 42 تو 42 سے 42 minus کیا تو کیا آگیا 0 تو اس طرح سے 42 کو 14 پہ ڈیوائیڈ کرنے سے کیا آنسر آگیا ہے 3 اس 3 کو اب ہم اس 47 سے ملٹیپلائی کریں گے 47 ملٹیپلائی بائی 3 تو 37 x 21 تو یہ 1 یہاں پہ آجے گا اور یہ جو 2 ہے یہ کہہرے چلا جائے گا تو 3 x 4 x 12 اور 2 ایڈ کریں گے تو 14 تو یوں ہمارے پاس یہاں پہ کیا نمبر آگیا ہے 141 اب ہمیں اگین انہی سٹیپس کو ادھر بھی ریپیٹ کرنا ہے 42 کو 21 سے ڈیوائیڈ کریں گے 42 ڈیوائیڈ بائی 21 تو 21 کا ٹیبل اگر ہم 2 ٹائم ریٹ کرتے ہیں تو 2 1 ٹائم 2 اور 2 ٹائم 4 تو 42 آ جاتا ہے اس لیے 21 2 ٹائم کیا آگیا 42 اور 42 سے 42 مائنس کیے تو کیا آگیا 0 تو اس 42 کو 21 سے ڈیوائیڈ کرنے سے کیا آنسر آیا 2 اس 2 کو اس نیومیریٹر سے ہم نے اب ملٹیپلائی کرنا ہے اور نیومیریٹر میں ہے 23 اس سے اس 2 کو ہم ملٹیپلائی کریں گے تو 2 3 ٹائم 6 اور 2 2 ٹائم 4 تو کیا آنسر آگیا 46 ہے تو اب ہم 141 سے سپریٹ کر لیں گے 46 کو ہم یہاں پہ لکھیں گے 141 مائنس 46 ہے تو 1 سے 6 سپریٹ نہیں ہوں گے اس 4 سے کہہ لیا یہاں 11 ہو گے 11 مائنس 6 کیا تو کیا آگیا 5 یہاں پھر میریننگ 3 رہ گئے ہیں اور 3 سے 4 سپریٹ نہیں ہوں گے اور ادھر سے کہہ لیا یہاں 13 ہو گے اور 13 سے 4 سپریٹ کر لیں گے تو ہمارے پاس کیا آجائے گا 9 تو یوں ہمارے پاس یہاں پہ کیا آجائے گا 95 آور 42 تو ہم نے 141 سے 46 کو سپریٹ کیا تو کیا انصر آگیا 95 آور کیا آگیا 42 اب ہمیں ان دونوں نمبرز کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر لینا ہے نائٹی فائیڈ ڈیوائیڈ بائی فورٹی ٹو تو اگر ہم فورٹی ٹو کا ٹیبل تھری ٹائم ریٹ کرتے ہیں تو فورٹی ٹو ملٹیپلائی بائی تھری جو ہے ویلیو گریٹر ہو جاتی ہے تھری ٹو ٹائم سکس تھری فور ٹائم ٹوالف تو اس لئے ہم فورٹی ٹو کا ٹیبل ٹو ٹائم ریٹ کریں گے اب اس کو سپریٹ کریں گے فائیڈ مائنس فور کیا جائے گا ون اور نائن مائنس ایٹ کیا جائے گا ون اب اس کو ہم ہال فارم میں لکھنے کے لئے اس ٹو کو جو ہے وہ ہال کی پلیس پہ اور یہ جو ہمارے پاس ریماینڈر آیا ہے الیون اسے نیومیڈیٹر پہ اور ڈی نومیڈیٹر میں ہمارے پاس کیا جائے گا فورٹی ٹو تو یوں تھری ہال فائیو آور فورٹین اس میں سے ہم نے سپریٹ کیا ہے 1 hole 2 over 21 کو تو ہمارے پاس کیا انصر آگیا ہے 2 hole 11 over 42 بسم اللہ الرحمن الرحیم دی پارٹ ہے 5 over 6 minus 6 over 11 تو ان دونوں values کو ہم نے سبڈیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے یہ جو ہمارے پاس denominator میں values ہیں ان کا ہمیں LCM فائنڈ کر لینا ہے 6 and 11 کا تو 6 کو divide کرنے کے لئے 2 کے table کو use کریں گے 2 3 times 6 آ جائے گا اور 11 کو ویسے کا ویسے لکھ لیں گے اس کے بعد 3 کو divide کرنے کے لئے 3 کے table کو use کیا 3 1 times 3 اور 3 کے table میں چونکہ 11 divide نہیں ہوگا اس لئے 11 کو ویسے کا ویسے ہی لکھ لیں گے اب ہمیں 11 کو require ہے تو 11 require ہے تو 11 کے table کو use کریں گے 11 1 time 11 اور یوں ہمارے پاس last میں 1,1 آ گیا تو 6 and 11 divide کر لیے اور کن number سے ہم نے divide کیا 2 3 and 11 سے تو ہم ہمیں LCM فائنڈ کرنا ہے تو ان numbers کو ہم multiply کر لیں گے 2 multiply 3 multiply 11 تو 2 3 times کیا جائے گا 6 multiply by 11 تو 11 کو 6 کے ساتھ multiply کر لیں گے تو 11 6 times 11 multiply by 6 6 1 times 6 and 6 1 times 6 تو کیا answer آ جائے گا 6 3 6 تو ہمارے پاس کیا LCM آ گیا ہے 6 3 6 اب اس LCM کو ہم اس denominator سے divide کرتے ہیں اور divide کرنے سے جو answer آتا ہے اس کو numerator سے multiply کرتے ہیں تو 6 3 6 کو ہمیں divide کرنا ہے 6 پہ جو کہ denominator میں ہے تو ہم 6 3 6 divide کریں گے 6 سے تو 6 11 times 6 3 6 ہے تو اس میں سے اس کو separate کیا تو کیا آ گیا 0 تو ہمارے پاس 6 3 6 کو 6 پہ divide کرنے سے کیا answer آ گیا 11 اس 11 کو اس numerator جو کہ 5 ہے ہم نے multiply کرنا ہے 11 multiply by 5 5 1 times 5 and 5 1 times 5 تو یوں ہمارے پاس کیا answer آ گیا ہے 55 اس کو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے minus اب ہم 6 3 6 کو 11 پہ divide کریں گے 6 3 6 divided by 11 تو 11 6 times 6 3 6 ہے تو اس میں سے اس کو separate کیا تو کیا آ گیا 0 تو یوں ہمارے پاس کیا answer آ گیا ہے 6 ہے 6 3 6 کو 11 پہ divide کرنے سے کیا answer آ گیا ہے 6 ہے اس 6 کو ہمیں اس numerator 6 سے multiply کرنا ہے 6 multiply by 6 تو 6 6 time کیا آ گیا 36 ہے تو یوں ہم نے یہاں پہ کیا لکھ لیا 36 ہے اب ہمیں 55 سے 36 جو ہے یہ separate کر لینے ہیں minus کر لینے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھیں گے 55 minus 36 ہے تو وہ 5 سے 6 separate نہیں ہوں گے تو اس 5 سے ہم carry لے لیں گے یہاں پہ 15 ہو جائیں گے تو 15 minus 6 کیا جائے گا 9 اور یہاں پہ remaining 4 ہے گیا کیونکہ 1 carry the move کیا تھا تو 4 minus 3 کیا جائے گا 1 تو یوں ہمارے پاس کیا answer آ گیا ہے 19 55 سے 36 separate کرنے سے کیا آ گیا 19 اور ہمارے پاس کیا آ گیا 66 ہے موسیقی